لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسانوں پر جنوں کا سخت ترین غصہ امام احمد اور ابن ابی شیبہ حضرت ابو حریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب مراج کے بارے میں ارشاد فرمایا جب میں شب مراج مجھ پر آئی اور میں پہلے آسمان پر چڑھا تو میں نے اپنے نیچے دیکھا تو مجھے آگ کا شولہ اور دھواں اور آوازیں نظر آئیں تو میں نے پوچھا یا جبرائیل یہ کیا ہے ماہادہ یا جبرائیل جبرائیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ شیاطین ہیں جو انسانوں کے گرد گھوم رہے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں غور و فکر نہیں کرتے اگر یہ اس میں غور و فکر کرتے تو ان کو بڑے بڑے آجائب نظر آتے تو شیاطین ابلیس کے مردود ہونے اور قیامت کے لیے تک کے لیے ملعون ہونے کے بعد سے دشمن ہو گئے ہیں یہ انسانوں کے اور ایسے دشمن ہیں کہ جب ابلیس جنت سے نکالا گیا تو وہ یہ اعلان کرتے ہوئے نکلا کہ اے اللہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا یہ سورہ حجر کی آیت ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا تو چنانچہ شیاطین شیاطین جو ہیں وہ ترہ ترہ کے وسوسوں اور خیالات کے دام میں فسا کر مسلمانوں کو گمراہی اور ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے پر فریب جال اور محلک پھندوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے یا عابدوں کو عابد بن کر مولویوں کو مولوی بن کر صوفیوں کو صوفی بن کر گمراہ کرنے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ کبھی عبادت سے روک کر مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں کبھی عبادت کی تبلیغ کر کے تباہ کرتے ہیں کبھی عبادت کرا کر بھی گمراہی کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کے دام فریب سے محفوظ رکھے اب آپ سوچتے رہے ہوں گے کہ عبادت کرا کے کیسے ایک عابد اور زاہد ہے اس میں غرور پیدا کر دیتے ہیں اچھا ایک آدمی ابھی عبادت شروع کر رہا ہے اس کے اندر ریا کا فتنہ ڈال دیتے ہیں کہ اوہ تو ریا کر رہا ہے یہ تو ریا ہوگی وہ اس سے رکھ جاتا ہے مختلف طریقے سے کوئی عبادت کر رہا ہے اس کو عبادت سے روکتے ہیں وہ سمجھنا میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن وہ اس کو اچھے کام سے روک دیتے ہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ اچھا کام فتنہ بنا دیتے ہیں تو اس لیے خطوات شیعاتین سے ہر وقت اللہ کی پنہ مانگنی چاہیے اور اللہ عز و جل ان کے دام فریب سے ہر ایک کو محفوظ رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں